آپ کا نام کیا ہے تاج محمد تاج آپ کھاں سے پاکستان سے پاکستان کوئیٹا سے یہ تاج بھائی ہیں یہ پاکستان سے کھانا جو ہے وہ یہ ہے یہ ادنا قباب اور یہ اسمالی کھاکش کھباب اور اس حان میں اس کے لہنے وہ یہ ہے کچھ سالد , آئرین موسیقی 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 اسلام علیکم ویرے گوڑ مارننگ موسیقی کپڑکیا ترکی ہوتل جو میں رات میں لیا تھا یہ اوپر نام آ رہا ہے اس کا وینٹیج کیو ہاؤس ادھر سے بھی چیک آؤٹ کر رہا ہوں چار ہزار پانچ سو روے گا فقط تین سو لیڑا کا یہ ہوتل مجھے پڑا تھا اور اب بھی پلین کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سے چیک آؤٹ کرنے کے بعد جاؤں گا نیچے بازار میں تھوڑا سا دیکھ لوں گا شاید کوئی سووے نیئر ٹائپ یا کوئی کام کی چیز مل جائے تو بھولوں گا پھر کچھ ان کے ویو پوائنٹس ہیں وہ میپ میں انفرمیشن ٹوریسن انفرمیشن سینٹر سے میپ اٹھا لوں گا تو کیونکہ گاڑی میرے پاس ہے تو میں ان پوائنٹس پہ سب پہ گومتا ہوا ویڈیوز بناتا ہوا میں چلا جاؤں گا ان پوائنٹس پہ اور پھر وہاں سے نکل کے آج جو میرا انشاءاللہ نائٹ کا سٹیو ہوگا وہ کیسری ہے کیسری یہاں سے دو گھنٹے کی ڈرائیو پہ میکسیمم ہوگا ڈیڑھ سو کلومیٹر گاڑی اپنی ریڈی کھڑی ہوئی ہے آج میرا خیال ایک دو تین تیسرا دن ہے اور کل گاڑی جو ہے وہ یہ چگزی والوں کو واپس کرنی ہے چگزی ایزہ کمپنی جن سے میں نے کار رینٹ پہ لی تھی میں نے لی تھی انتالیا سے اور ڈراؤپ میں اس کو کروں گا کیسری ائرپورٹ پہ تو اس کے ڈراؤپ آف کے تھوڑا سے چارجز الگ ہوتے ہیں میں آپ کو گاڑی کے بارے میں کمپلیٹ کیسے آپ گاڑی کا رینٹ کر سکتے ہو اور کیسے یہ آپ کو کیا طریقہ کار ہے کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی اس کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا ویسے تو آپ اچھلی میری ویڈیو میں کمپلیٹ پروسس دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک الگ سے جو ہے نا وہ ویڈیو سپیسیفکلی اس ٹاپک پہ بنا دوں گا میں اور اس کے بعد ایک میں ویڈیو آپ کو بنا کر دوں گا کہ جو ابھی میں ٹرین جرنی کرنے جا رہا ہوں جو کہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے کا ٹرین جرنی ہے فروم کیسری ٹو کارز یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ٹوریسٹک ٹرین ہوتی ہے مجھے جو ہے نا وہ کیبن کلاس میں تو جگہ نہیں ملی وہ بہت ایڈوانس میں بک ہو رہی تھے چار پانچ مہینے پہلے بک ہوتی ہے لیکن مجھے وہ نارمل جو سٹینڈرڈ سیٹ کہتے ہیں یہ لوگ پاکستان میں وہ چیز ہوتی ہے شالی مار ٹرین میں اگر آپ نے گے ہو پارلر کلاس میں تو یہ ویسی کلاس ہے تو اس میں میں کارز تک جاؤں گا اور دین اس کے بعد کارز کا ایکسپلور کروں گا ابھی آج کا دن میرا کیپڑھوکیا کا ہوگا کل کا دن میرا موسیقی یہ آگیا ہوں ابھی جو کپڑھوکیا کا بزار ہے یہی پہ نیچے آکے رات میں کھانا کھایا تھا گاڑی وہاں پیچھے پارک کی ہے اور پانچ لیرہ کی پارکنگ پڑی ہے ملیٹی بلائے بہر خود ہی کر لو پندرہ تیس ساٹھ ساٹھ اور پینسٹھ پچھتر روپے کی سیونٹی فائیو روپیز کی پارکنگ پڑی ہے ون آر کی اور بزار میں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں کچھ لینے والی ہیں تو لوں گا نہیں تو پھر جو آگے پھر جو کپڑھوکیا کے ٹوریسٹک پوائنٹس ہیں وہاں پہ نکلوں گا موسیقی 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 جی دو سیٹی سے نکلتے ہوئے یہ روز رینٹل سمتنگ ہے یہاں پہ آپ کو قوارڈ بائکس مل جائیں گے حالکہ موسیقی پتہ کیا ہے جی قوارڈ بائکس کا ایک گھنٹہ دو سو لی رہا ہے اور اس کے بعد اگر جتنے بھی آورز ہوں گے آپ کے وہ ون فیفٹی لی رہا ہے تو ٹینک جو ہے وہ فیول نہیں ہے اس میں فل ٹینک کر کے دیں گے واپس اگین آپ کو ٹینک فل کر کے دینا ہوگا ان کو تو ایک گھنٹے کے لیے مجھے تو خیر نہیں چاہیے اتنا نو ٹائم نہیں ہے میرے پاس اور کہاں اکیلا گھومتا روں گا ادھر ادھر تو یہ لوگ ٹور بھی دیتے ہیں کہتے ٹور بھی ہم دیتے ہیں لیکن مجھے ایسا جب بھی ضرورت نہیں ہے پھر اس طرح کے ٹور کی میں نے اس کو بولا پانچ دس منٹ کے لیے دے دے میں چلا لوں گا کہاں نہیں it is not possible موسیقا موسیقا موسیقی 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 رہے ہیں اور ابھی میں جاتا ہوں اوپر اس پوائنٹ پہ تو دیکھتے ہیں اوپر ہے کیا اس میں یہ ہے جی انٹری پوائنٹ یہاں سے آپ ٹکٹ لیں گے بیس لیرا کا ٹکٹ ہے یہ اور ٹکٹ لے کر تو یہاں سے انٹری پوائنٹ ہے یہاں سے آپ انٹر ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں ہے کیا یہاں کہ ابھی مجھے خود نہیں بتا ڈھومتا ہوں جگہیں دکھانے والی یہ ہے اچھے ہسار جو کیسل ہے اس کا ہائیس پوائنٹ اور ہوا کا پریشر میں تھوڑا سا ایک چیلٹر لے کر کھڑا ہوں میرے سائیڈ پہ جا رہا ہوں چھوٹا سا ایک اونچی سی جگہ ہے جس کی وجہ سے ہوا میری طرف چھوڑی سی کم آ رہی ہے کی تو آپ اوپر وہ فلیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا حساب کتاب چل رہا ہے یہاں پہ یہاں سے آپ کو 360 view زبردست قسم کا نظر آ جائے گا اور بہت زبردست جگہ ہے آنے کی جگہ ہے آپ جب بھی کپڑوکیا گورے میں آئیں تو وہاں سے چھ لیرہ میں آپ کو جو ہے نا وہ لوکل بس میں دیکھوں جو یہاں پہ آکے آپ کو drop کرے گی آپ سہارا گھومیں بیس لیرہ کا اس کا ٹکٹ ہے پکچرز اچھی لیں ویڈیوز جنائیں اور پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر بھی کر لیں تاکہ جو ہے وہ مزید آپ کو انفرمیشن دیتا رہوں اسی طرح کی تو یہ ہے یہاں کا اچھے ہسار تو ابھی آگے نکلوں گا کہ آگے کا کیا ہے یہاں پہ اور پوائنٹس دیکھنے والے ساتھ ساتھ ایکسپلور ڈھونٹا جا رہا ہوں ایکسپلور کرتا جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں ساتھ رہیے گا دو ہزار سیڑھیاں جو اوپر والی چڑھ لیں دیں آہ باپس نیچو تھا بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن اوہر تھیٹ ہے بیس لیرہ میں بیس لیرہ آ رہا ہوں بنتے ہیں تین سو روپے پاکستانی تو آپ آئیں بلکل آئیں ضرور آئیں جب بھی کپیڈوکیا گورے میں آئیں تو یہ جگہ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی شاپس جو بنی ہوئی ہیں یہاں سے آپ کافی چیزیں لے سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں لائک سوینیر ٹائپ فریج میکنٹس میں نے تو بھرمار لے لی ہے فریج میکنٹس کی کسی نے خریدنے ہوں تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو ایک لنک دوں گا وہاں سے خرید بھی سکتے ہیں چلیں جی جاتے ہوئے یہ راستے میں ایک پوائنٹ ہے جو کہ اگر آپ موو کر رہے ہوں گے گورے میں سے ٹورز کیسری کی درمیان میں پہلا جو اچھے حصار دوسرا یہ پیجن ویلی اور یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے اچھا دیکھنے والا تو آپ اس کو دیکھتے ہیں میں نیچے جا رہا ہوں نیچے سے کچھ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ٹری شری سمتنگ کر کے کوئی چیز ہے تو میں جا رہا ہوں وہ دیکھنے کے لیے یہ سووینئر اور بیجنے والی چیزیں جو ہے نا وہ ان کی ہر جگہ پہ آپ کا مل جائیں گی یہ ہے وہ ٹری اس کے اب مجھے بتایا گیا تھا اور یہ سامنے جو ہے وہ پیجن ویلی ہے پیجنز رکھتے ہوتے تھے یہاں پہ سٹارٹ آف دا جو کرسچینٹی کا سٹارٹ تھا وہ وہی والی جگہ اچھے ہسار اور اسی کے نیچے یہ والی ادھر سے بھی میں نے آپ کو جو ویو دکھایا تھا اس میں بھی یہ والی جگہ آ رہی تھی تو یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں کیوز بنے ہوئے ان کے آگے دروازے لگے ہوئے تو اندر میرا خیال ان کا کوئی رہنے کا حساب کتاب بھی ہوتا ہوگا اچھا یہ ایک چیز آپ کو دکھانی تھی باہر جو ہے نا وہ نہیں دکھا سکا ٹرائی بہت کیا لیکن ہوا وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو میں جو ہے ناو آپ کو صحیح سے باہر نہیں دکھا سکرا لیکن میں نے یہ ہوتل سے میپ لے لیا تھا اور ابھی فی الحال ہوں میں یہ آپ کا رہا ہے گورے میں جہاں نائٹ سٹے کیا تھا اور دن اس کے بعد یہاں سے چل کے اچھے ہسار یہ آ گیا اس کے ساتھ یہ پیجن ویلی تو یہ جگہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اور ٹورز جو ہے نا وہ کیسری کی طرف جا رہا ہوں باقی میں جو ہے نا تو میں کوئی لوکل ٹور لے رہا ہوں جو گرین ٹور وائٹ ٹور ریڈ ٹور ان کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں میں لے رہا چونکہ میرے پاس اپنی گاڑی ہے میں نے میپ اٹھا لی ہے اور میں اپنے حساب سے جائنا وہ جگہیں جو جو میرے راستے میں آ رہی ہیں وہ میں ایکسپلور کرتے جا رہا ہوں ویڈیوز بناتے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتے جا رہا ہوں جو میری آج کی ریسنیشن ہے وہ ہوگی کیسری تو کیسری تک جو جو بھی بیچ میں اس میپ کے حساب سے پوائنٹس آئیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا چلیں جی کیسری تو ابھی تک نہیں پہنچا لیکن گورے میں سے نکل کے کیسری جاتے وقت راستے میں ایک ان کا چھوٹا ٹاؤن آتا ہے جس کو بولتے ہیں نام کیا تھا نام کیا تھا اس کا نام تھا آوانوش اور وہاں پہ وہ تھوڑا سا ٹاؤن اچھا لگا تھا ریور بھی ہے ایک ٹاؤن بھی تھوڑا سا خوبصورت تھا اور تھوڑا سا اولٹ چاہ رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہیں یہاں پہ ذرا ایکسپلور کیا جائے گاڑی ہونے کا فائدہ تو ہو نا بس پہ تو ہوتا ہے نا اس طرح کہ ایک ڈیسٹینیشن سے بیٹھے اور دوسری ڈیسٹینیشن پہ چلے گے تو بیچ والے ایریاز رہ گئے اپنی گاڑی ہونے کا یہی فائدہ ہے تو اس کا پورا فائدہ اٹھائیں تو اب یہ جا رہا ہوں نیچے یہ ریور کی طرف راستہ جا رہا ہے دیکھتا ہوں ہے کیا نیچے یہ کوئی تھا الہدین میوزیم اور وہ نیچے ریور آگیا آپ کو ریور دکھاتا ہوں جا کے یہاں کے ریورز پاکستان کے تو میں نے آپ کو بہت دکھا دیئے ہیں ہونزز کردو سائٹ کے تو ہاں وہ دیکھ کے تو پھر جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھوں گا اگر میرا یہی بن گیا ہے کہ میں شاید یہیں پہ رک جاؤں اور کل کیسری چلا جاؤں اور اگر اچھا ہوتل یا سستہ ہوتل نہ ملا تو پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور کیسری چلا جاؤں گا چلیں جی گاڑی تو میں نیچے لے آیا ہوں پارکنگ پہ لگا دی ہے یہ سامنے ایک ریسٹورانٹ ہے اور یہ اس طرف ریور ہے اور یہ آٹم کے آٹم ہی آٹم بھی کھڑا ہوا ہے یہ ہے ریور تو اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو اس کا بھرگور فائدہ اٹھائیں اور اس پوائنٹ پہ ضرور آئیں اس ٹاؤن میں بہت خوبصور ہے اور آپ کو نورمل ہٹ کے ڈیفرنٹ موسیقی 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 رو بھائی وہاں تو سستہ ہوتل ہی میرا تھا آغانااش میں لیکن ایک طرف چل رہا ہوں ہوتل تو وہاں بھی بہت نہیں کیا ہم لیکن کچھ میں نے ماںک کیا ہوں وہاں جا کے دیکھ لوں گا واٹ ہاں بہت ہوں جو کم سے کم بھی میلا تھا وہ چار سو لیرہا کر تھا تو ہٹل لے لیا ہٹل وہی سیم حساب کتاب کیا کال پہ آن لائن دیکھا کال پہ کال کیا ریزر و نیگوشیٹ کیا تو آکر روم دیکھا اور ابھی پیمٹ کر کے ہوتے لے رہا ہوں ایک سو نووے لیرہ سو ایس گوڈ ہوتے سو میں باگر زرہ چیک ان کرلوں پر اس کے بعد ڈیٹیل دیتا ہوں چلے جی روم لے لیا ایک سو نووے لیرہ کا روم ملا ہے یہ والا روم ہے اور یہ بیڈ ہے اور یہ اس کا یہ میں ہوں اور یہ اس کا سب سے ابھی تک کا میرا سب سے سستا روم تھا جو کہ مجھے ملا ہے ایک سو اور نووے لیرہ کوئی آراؤن پاکستانی پندرہ سو اور پندرہ سو تین ہزار کوئی اٹھائی سو روپے کے قریب یہ ملا ہے مجھے تو اٹھائی سو روپے ہیں بریک فاس اس میں انگلوڈیڈ نہیں ہے تو اٹھائی سو روپے میں بہت اچھا اپشن ہے تو اب بھی کے لیے فی الحال ڈرائیو کیا ہوا ہے تھکا ہوا ہوں تو ابھی کے لیے اس طرح ہے کہ یہاں پہ یہ والا ویلوگ میں انڈ کروں گا انشاءالا آپ کو کل کیسری کے جو ٹوریسٹک پوائنٹس ہیں اور سیٹی ہے کیسا سیٹی ہے یہ میں آپ کو کل دکھاؤں گا بس جس باہر جاؤں گا کھانا کھاؤں گا کئی دون لیتا ہوں جگہ بارش بھی بہت تیز اور پورے راستے میں جب سے گھرے میں سے نکلا ہوا ہوں تو پورے راستے میں ابھی تک بارش ہی ہو رہی ابھی ادھر زیادہ تھی تو دیکھتا ہوں کہ جگہ ملتی ہے گاڑی تو ہے تو جا کے کھانا کھا کے کہیں پہ آ جاؤں گا اور آ کے سو جاؤں گا کل انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا کیسری کا ٹور اور دین اس کے بعد کل رات کو میری پھر ٹرین ہے ٹورز کارز تو جس کے لیے میں کیسری آیا ہوں گاڑی جو ہوگی وہ یہاں پہ جو جگزی کا ائرپورٹ پہ آفس ہے وہاں پہ ان کو واپس کر دینی ہے کل شام کو سات بجے کے تک کا ٹائم ہے میرے پاس تو گاڑی واپس کر کے تو میں اسٹیشن چل جاؤں گا کل کا ہوتیل نہیں روں گا لیکن کل تھوڑا سا گاڑی واپس دے کر کھانا وانا کھا کر پھر اسٹیشن چلا جاؤں گا تو رات کو ایک بجے میری ٹرینر ٹورز کارز جو کہ اٹھارہ سے بیس گھنڈے کے ٹرینر اس ٹرین کے بارے میں آپ کو میں بعد میں ڈیٹیل دوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کو اور مزید انفرمیشن ملے گی ریگارڈنگ ٹرکی ٹور ٹرینر ٹورز کارز ٹرینر ٹور wiیسن